مختار انساری محیمہ زہر دیا جا رہا ہے یعنی کی سلو پوائزن یوپی سرکار پورے معاملے میں ابھی چپ ہے جبکہ پولیس ویبھاگ نے اسے بیچ دو ڈپٹی جیلروں کو سسپنڈ کیا حالکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب مختار کو جیل میں ہی مارنے کی ساجش کا کوئی دعویٰ کیا گیا ہے دوہزار چودہ کی بات ہے جب مختار کو جیل میں ہی مارنے کے لیے چھے کرول روپے کی سپاری دی گئی تھی مختار اس وقت بچ گیا پڑھائی چھوڑ ٹھیکے پٹے کا کام شروع کیا تھا باہو پلی نے انیس سو پچھے آسی میں افصال انساری کے ودھائک بننے کے بعد مختار انساری نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دی اور اس ثانی اس طر پر ٹھیکے داری کا کام شروع کر دیا انیس سو اٹھاسی میں مختار پر پہلی بار ہتیا کا عاروپ لگا ہتیا تھیکے دار سچیدرند رائے کی ہوئی تھی کہا گیا کہ ٹھیکی کو ریکر مختار انسیدرند کی بیچ میں منڈی میں بحث ہوئی تھی جس کے اگلے در اس کی ہتیا ہو گئی مختار پر اس کے بعد اپنے پرانے دوست سادھو سنگھ کے ساتھ مل کر گینگ بنانے کا بھی عاروپ لگا مختار بعد میں اس عاروپ سے بری تو ہو گیا لیکن اس کیس نے اس کے کریئر کو الگ ہی روپ دے دیا چناب آئیوک کے مطابق انیس سو چھانوے تک مختار انساری پر کس مکد میں درج ہو چکے تھے ادھیکانش مکد میں اپران دھمکی اور ہتیا سے جڑے ہوئے تھے مختار پر اس کے بعد کیس کی سنگھہ بڑھتی ہی گئی انترپردیش پولیس کے مطابق دوہزار تیس تک مختار پر کل پہنسٹھ مکد میں درج ہے راجنیتی میں آیا تو زیڈ پلس سیکیورٹی ملی 1995 میں یوپی کے بہوچ ارچت گیسٹ ہاؤس کان نے مائیوٹی کو کافی درہ دیا تھا سپا کو پٹکنی دینے کے لیے مائیوٹی نے بھی مافیاؤں سے سمپرک سادھنا شروع کر دیا اسی دوران مائیوٹی کی ڈیل مختار سے ہو گئی 1996 میں مختار گاجے باجے کے ساتھ بہوجن سماج پارٹی میں شامل ہو گیا بی ایس پی میں شامل ہونے کے بعد مختار انساری کو زیڈ پلس کی شرکشہ دی گئی مختار اسی سال چناؤں میں موسیر سے ودایک بھی چناؤں گیا اس نے اس چناؤں میں بی جو پی کے ویجے پرتاب سنگھ کو قریب 26 ہسار ووٹوں سے ہرائیا مختار اس کے بعد 2022 تک اس سیٹ سے ودایک چناؤں جاتا رہا رنگٹا حکیہ کان سے مختار کو مائیوٹی سے دور کر دیا گیا مختار ودایک بنے تو پرجیش سنگھ سے اس کی ادعوت نئی سرے سے شروع ہو گئی دونوں گانگ کے بیش لگاتار مٹھ بھیڑ کی خبریں آنے لگی اسے بیچ وی اچپی نیتا اور بڑے کاروباری نند کی شو رنگٹا کا پرہن کر حکیہ کر دی گئی رنگٹا حکیہ کا آروپ مختار اس کے شوٹر سکندر پر لگا تھا راجنیتک نقصان سے بچنے کے لیے مائیوٹی نے سی آئی ڈی ڈی ڈاچ کی نردیش دیئے لیکن معاملہ تب طول پکڑا جب وانسی کے ڈی آئی جی رنجن دیویدی کا ٹرانسفر ہو گیا رنگٹا کے پریوار والوں نے آروپ لگایا کہ دیویدی مختار کو گرفتار کرنے والا تھا لیکن مائیوٹی نے ڈی آئی جی کو ہی ہٹوا دیا کرکری ہوتا دیکھ مائیوٹی نے مختار کو پارٹی سے سسپینٹ کر دیا اور مائیوٹی کی پارٹی سے باہر جاتے ہی مختار کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں اس پر پولیسیاں سے کنجاب ہی کسنے لگا مہو دنگے کے بعد جیل سے باہر ہی نہیں آ پایا باہو پلی دوہزار پانچ میں مہو شہر میں دو سمدائیوں کی بھی سامپردائک ہنسائی کی گھٹنائی ہوئی گھٹنا کا آروپ مختار پر لگا اور پولیس نے اسے جیل پھیس دیا مختار اس کے بعد کبھی جیل سے باہر نہیں آ پایا دلسل اکٹوبر دوہزار پانچ میں بھرت ملاب کا کارکرم تھا کارکرم کے دوران ہی سپیکر بھجنے کو لے کر دو گھٹوں میں جھڑپ ہو گئی یہ جھڑپ دھیرے دھیرے ہنسا کا روپ لینے لگی موکے اس دنگے میں آٹھ ہندو اور ساتھ مسلمان مارے گئے یوپی میں اس وقت ملائم سنگھ یادک کی سرکار تھی قانون ویوستہ کو لے کر وپکش نے ملائم کی گھیرہ بندی کر دی سرکار کے بیک فوٹ پر آتے ہی پولیس نے مختار کے خلاف سکنجہ کشنا شروع کر دیا معاملہ طول پکڑتا دیکھ مختار نے خود سرنڈر کر دیا بعد میں اس معاملے کی جانچ سی بی آئی کو سوب دی گئی مارنے کے لئے گانگسٹر کو ملے چھے کروڑ کی سپاری دوہزار چہدہ کی بات ہے جب یوپی پولیس اس وقت چو گئی جب گانگسٹر لمبو شرما نے مختار کو لے کر ایک خلافہ کیا بیہار کے رہنے والے لمبو شرما نے پولیس کو بتایا کہ بریجیس سنگھ نے مختار کو مارنے کے لئے انہیں چھے کروڑ روپے کی سپاری دی ہے بریجیس سنگھ اور مختار کی دشمنی قریب تین دشک پرانی ہیں پہلی بار دونوں کی بیچ 1990 میں گینگوار کی گھٹنا ہوئی اس کے بعد کئی موقعوں پر دونوں گوچ آمنی سامنے آئے کہا جاتا ہے کہ مختار کے نیچوک اور پولیسی کاروائی کے در سے بریجیس نے ایک وقت پوروانچر ہی چھوڑ دیا تھا ساتھ ماملوں میں مختار انساری کو سزا ملی ہوئی ہے مختار انساری فی الحال ساتھ ماملوں میں سزا پائی ہوئے ہیں اسے ہتیا گانگسٹر کئی ماملوں میں عدالت سے سزا سنائی جا چکی ہے 21 نومبر 2022 کوئلہ آباد ہائی کورٹ نے پہلی بار لکنہو کے جیلر کو دھمکانے کے ماملے میں اسے ساتھ سال کی سزا سنائی اسی سال اسے گانگسٹر ایکٹ میں پانچ سال کی سزا ملی دسمبر 2022 میں مختار گازی پور میں درج گانگسٹر ایکٹ میں دوشی ٹھہرائے گیا اسے دس سال کی سزا سنائی گئی جون 2023 میں مختار انساری وارنسی کے بہو چرچت عدیش رائے کی حتیہ کے ماملے میں دوشی ٹھہرائے گیا آج جیون کار آواز کی سزا ملی اکٹوبر 2023 میں گانگسٹر کے ایک ماملے میں پھر سے کوٹ نے دس سال کی سزا سنائی مختار اب تک آگرہ کانپور سیتا پور گازی پور اور باندہ جیل میں اپنی سزا کار چکا ہے اور پنجاب کی جیل میں بھی رہ چکا ہے